موسیقی موسیقی عمر بھی تو ایسی ہے لیکن میں نے ٹی وی پہ دیکھا صبح چہرہ لٹک گیا تھا آواز میں دم نہیں تھا ڈرے ہوئے شب دکھوز رہے تھے ابھی سنا میں نے کہ جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے کبھی پیدا منتی بلڈ پیشر کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں بلڈ پیشر نبانا ہے ہم تو کہنا چاہتے ہیں ابھی تیسرے چند کا چوتھے چند کا چناؤ ختم ہو جان دو سب بی جے پی کے نیتاؤں کا بلڈ پیشر نبانا پڑے گا تو تو میں میں کانگریس اور سماجوارڈی پارڈی کے گڑ بندھن کو لے کر بھی ہوئی ہے پی ایم موڈی بولے ڈوپتے لوگوں کا میل ہے تو جھاسی میں راحل اور اکھیلیش موڈی پر ٹوٹ پڑے گاؤں گاؤں گئے ان کو لگ رہا تا موکہ ہے سپاں ختم ہو رہی یہ سائے جگہ بن جائے لیکن پورا بھرمن کرنے کے بعد پایا کہ کچھ میل نہیں بیٹھ رہا ہے بھاری پرچار کرنے یوں لوگوں کو بھی لگا کہ پانچ سال بھیدھ گئے جنتہ کا بسماز توٹ چھکا ہے اب کرے کیا انہوں نے سوچا تو بھی ڈوب رہا ہے تو بھی ڈوب رہا ہے ارے چلو یاد جرا ہاتھ پکڑ لے ساتھ بچ جائیں یہ کہتے ہیں کہ گڑ بندھن ہے دو کھنموں کا گڑ بندھن ہے ہم کہنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگوں سے کہ یہ دو کھنموں کا گڑ بندھن نہیں ہے دیر یوہ نیتاؤں کا گڑ بندھن ہے جو اتب دیش میں سرکار لارہا ہے اور دیش کی رادنیت کو بھی پیورتن لانے کا کھام کرے گا جب سے جب سے اکیلیش جی اور میری دوستی ہوئی ہے موڈی جی کا موڈ بدل گیا ہے پہلے مسکرہات ہوتی تھی اب مسکرہات گائب ہو گئی ہے تو ان کو بھی پتہ لگیا ہے کہ اتبار پردیش میں سماجوادی اور کانگریس پارٹی کی سرکار آنے والی اتبار پردیش کے چناوی سنگرام میں ووٹنگ میں بھی چار دور باقی ہیں لیکن جیت کی دعویداری میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے ہر کوئی دوسرے کی دہی کو کھٹا بتانے پر تلا ہوا ہے پہلے دو چرن کے سنکیت جو ملے ہیں یہ ساپ بتا رہے ہیں کہ بھارتیے جنتہ پارٹی بھاری بہنبت سے اتبار پردیش میں وکاس کی گنگا بہائے گی چناو کے بعد اچھا اس بار پریس وکاس کہہ رہے گی سویپ ہوگی بی جے پی کی چناو کے بعد موڈی جی واپس جائیں گے دلی اور آپ دیکھ لینا دوہزار انیس تک ان کے موہ سے اتر پردیش اب نہیں نکلے گا اتر پردیش میں تیسرے دور کی پریقشہ میں کئی دگجوں نے بھی اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں موکی منترے اکھیلیش شیادو نے سیفہی میں متدان کیا تو مائیوٹی راجنا سنگھ ریتا بہونا جوشی اور سدھانشو ترویدی نے لکنوں میں ووٹ ڈالا پی ایل پنیا نے بارہ بنکی میں اپنے مطادھکار کا پریوب کیا اتر پردیش میں تیسرے دور کی ووٹنگ بوری ہونے کو ہے اور سبھی پاڈیوں کی دعویداری بھی بڑی ہوتی جائے رہی ہے اکھیلیش کو یہ وشواس ہے کہ ان کا گڑ بندھن تین سو سے زیادہ سیٹے جیتے گا تو مائیوٹی بھی کہہ رہی ہیں کہ بی ایس پی کو تین سو سیٹے حاصل ہوں گی جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہمیں پون بہومت ملے گا تیسرے دور کی ووٹنگ کے بعد دگڑے دعوے اکھیلیش، مایا اور راجنات کی ہنکار تینوں نے جتایا بہومت پانے کا بھروسہ تیسرے دور کی ووٹنگ ختم ہوتے ہوتے چنانوی دعووں کی دیوار اور اونچی ہو گئی ہے جس چاچا سے اکھیلیش پچھلے کئی مہینوں سے جھگڑ رہے ہیں انہی چاچا کو ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے تین سو سیٹوں کا دعویٰ ٹھوک دیا ہے یعنی تین چوتھائی سیٹے اکھیلیش نے تین سو کی ترہی بجائی تو مائیوٹی کہاں پیچھے رہنے والی تھیں لخنو سے اپنا متدان کرنے کے بعد انہوں نے بھی پچھلے دو چرنوں کا حساب کتاب دیکھا اور تین سو کا بیلنس شیٹ تھما دیا تین سو والے دو تگڑے نیتا جب اپنے اپنے دعووں کے ساتھ چپ ہوئے تو بی جے پی آئی راجنات سنگھ نے بھی ووٹنگ کے بعد اپنی دعویداری پیش کی حالانکہ انہوں نے تین سو کا تلسمی آکڑا تو نہیں گرائیا لیکن سپشٹ بہموت پانے کی بات ضرور کہیں تیسرے دور میں بارہ زلوں کی انہتر سیٹوں کے لیے ہونے والے اس متدان میں سماجوادیوں کا گڑھ شامل ہے دو ہزار بارہ میں یہاں کی انہتر سیٹوں میں سے پچھ پن سیٹیں سماجوادی پارٹی کو ملی تھی اور دو سیٹیں کانگریس نے جیتی تھی لیکن اس بار مقابلہ کڑا ہونے کی امید ہے اس بار دونوں پارٹیاں کٹ بندھن میں بھی ہیں اکھیلیش پر اپنے کلے کو بچانے کی چنوٹی ہے خاص کر بھترگہاتیوں کے بیج کھڑے رہ پانے کا کٹھن سنکٹ ہے لکنو سبالکرشن اور موسمی سنگھ کے ساتھ آج تک بھی روح ووڈنگ کے بعد مکی منتری اکھیلیش شیادو نے پھر سے سماجوادی پارٹی کی سرکار آنے کی بات کہی ہمارے سموات دادا کمار وکرانت نے اکھیلیش سے بات کی ہے مکی منتری اکھلیش شیادو ہمارے ساتھ ہے تیسرے چرن کے مدان کے دوران اکھلیش جی دو چرن میں جس طریقے سے آپ کہتے رہے کہ آپ سب سے آگے ہیں دعوے آپ کے ہیں تیسرے چرن کو لے کر آپ کیا کہیں گے یہ دعویٰ نہیں دعویٰ نہیں ہے یہ سچائی ہے کہ جنتہ نے من منا لیا ہے کہ اترپدیس کی وکاس اترپدیس کی خوشالی اور جس راستے پر اترپدیس کو سماجوادی پارٹی لے کے گئی ہے وہی نیرنتر وکاس چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں بڑے پیمانے پر لوگوں کی جیون میں بدلاب آئے گا پردان منتری موڈی اور عمیر شاہ کہتے ہیں کہ کام نہیں کارنامے بول رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج تو بندل کھن گئے ہوں گے پردان منتری جی یا کہیں نہ کہیں راشتی ادیش بھی ہوں گے کم سے کم اس جلے میں اس شیت میں بھادی جنتہ پارٹی نے کیا کام کیا وہ تو بتائیں ہم تو آج بندل کھن جا رہے ہیں میڈیکل کالیج شروع کیے ہیں وہاں پر سڑکیں فور لین بنائی ہیں بیجلی کا انظام دیا ہے سماجہ دی پینشن دیا ہے لیپ ٹاپ بینہ بھی سباب کے دیا ہے کھانے کا سامان سماجہ دی پیکٹ کے مادیم سے پہنچایا ہے آپ کی بہت سی صفدائیں دی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا کام کیا ناکام کرنا ہی آپ کا سب سے بڑا کارنام آئے کانگریس کے ساتھ آپ کا گڑ بندن ہے امیٹھی کو لے کر کلیئر رہی ہے امیشہ کہہ رہے ہیں کہ ایک FIR جسے دیکھتی ہے خلاف ہے اس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے خلاف ہیں لوگ میں تو یہ کہوں گا دیکھیں سلطانپور میں بیدھائی کے خلاف جو بات آئی تھی وہ بات بھی جانکاری دوسرے بخشی بھی ہونے چیز کے سچائی کیا ہے جو امیٹھی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اور تمام جو کیا سرکار اس پر کاربائی بھی کرے گی اور پورے سمان کے ساتھ سپریم کورٹ کا آگے کاربائی بڑھے گی بھی میں ہی جانا جاتا ہوں کئی چینلوں پر یہی مہینہ کچھ مہینوں پہلے پورے دن آروب لگاتی رہی آج اکھواروں میں لکھا ہے کہ کچھ مائننگ کا آپس میں جھگڑا تھا لیکن اگر کچھ جھگڑا کسی طرح کا ہوگا یہ باتیں سامنے آئیں گی یہ چناؤں کے سامنے اگر ہو تو کہیں نے کہیں کوئی ساجش ہے بدائیوں میں بھی سرکار کے خلاف ساجش ہوئی تھی سلطانپل میں بھی ساجش ہوئی ہے میں چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کم سے کم جنتہ سچائی جانے اور جو نیڑے ہوگا وہ کاربائی نسبق شوکر کے سرکار کرے گی ملائم سنگی کو لگتا ملائم سنگی پرچار کر رہے ہیں سب پوری طرح سے تو یہ تھے اکھلیش یادو سیفہی اٹاوہ سے تیسرے دور کی پریقشہ میں سیفہی میں شیفبال یادو نے بھی اپنا ووٹ ڈالا حالانکہ اس دوران کنبے کے جھگڑے پر انہوں نے چپی ساتھ لی ہماری سب واد داتا احمد عصیب نے شیفبال یادو سے بات چیت کی جسمنگر چھت کی جنتا بڑی جیت کر آئے گی جسمنگر چھت کی جنتا کی جیت ہے سر بڑی جانتا پارٹی سماجبادی یہاں پر سماجبادی سے لڑا رہی ہے دیکھیں ہمارے سیدھی بہتری جنتا پارٹی سے لڑائی ہے بہتری جنتا پارٹی اتنے پیچھے رہے گی لڑائی کہاں ہوئی تو اسی لئے انہوں نے پتھراؤ کیا تھا کیا آج لیکن پتھراؤ کی آسنکر کون پتھراؤ کر رہا تھا بہتری جنتا پارٹی کئی دنوں سے کافلے میں موٹر سائیکل پارٹی باہر کے لوگوں کو لیے ہیں باہر کے لوگوں کو لیے ہیں جس کی سوچنا بھی میں نے دیتی ہے کئی دن سے دے رہے تھے اور آج بھی آج بھی وہ تو سیدھے سیدھے گاہ میں ننگی ریولور لے کے گھوم رہے ہیں موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے ہیں کافلے میں ڈریچار گاڑیوں میں کھٹا کر کے گھوم رہے ہیں سر چرکار بنے گی سر چار نے بتیجے کو معاف کر دیا سر چرکار بنے گی یہ دن ہے ابھی گیارے ماچ گیارے ماچ کے پاس سر چرکار بنے گی بتیجے کو معاف کیا ہے آپ نے آخری سوال تو یہ ہے شپا لیا دو بتیجے کو معاف کیا